بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہم حدیث نمبر تین کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو دیکھیں گے حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو یعنی تم اس سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا تو اس سے پہلے کہ اس کی تشریح دیکھیں ہم پہلے قرآن کے لغوی اور اسطلاحی معنی دیکھیں گے لفظ قرآن قرآن سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں پڑھنے کے اور اس طرح قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جو بار بار اور کسرت سے پڑھی جائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے مکمل اور دائمی ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں اللہ کی معرفت کے خزانے ہیں یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے آج تک کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گی اور جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے جس طرح یہ کتاب بے مثال ہے تو اس کا پڑھنے والا وہ بھی بہترین ہے تمام لوگوں میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا سواب ہے جس پر عمل کرنا باعث سے نجات ہے جسے چھونا جسے دیکھنا جسے چومنا عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے تعلق رکھنے والے یعنی اہلِ قرآن کے لئے بہت سی بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں جبکہ تارکینِ قرآن یعنی قرآن کو ترک کرنے والے قرآن کو چھوڑنے والوں کے لئے بہت سی وعیدیں بیان فرمائی ہیں اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے مسکر ربال حدیث اس میں آپ نے قرآن کا علم سیکھنے اور دوستوں کو سکھانے کا حکم دیا ہے اور اس کا ارشاد فرمایا ہے کیونکہ انسان کو کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہونا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ انسان کی ترقی کے لئے ضروری ہے اور اسی بلبوتے پر انسان اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے جو لوگ اس قرآن پاک کی تعلیمت پر عمل پیرا رہے ہیں دنیا پر ہمیشہ غالب رہے ہیں اور جب انہوں نے اس کی تعلیمات سے غفلت برت لی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی اقوام کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نہ صرف قرآن کو سیکھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں اور خود بھی عمل سکھائیں تاکہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن کس کے لئے بھیجی گئی ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لئے تو اس کا موضوع کیا ہے انسان تو اس میں محض نماز روزے زکاة حج وغیرہ کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں چاہے چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں چاہے معاشی ہوں چاہے معاشرتی ہوں چاہے سیاسی ہوں چاہے سائنسی ہوں ہر طرح کی بارے میں جو رہنمائی ہے اس میں ملتی ہے اور تعابد رہنمائی ہے ہر زمانے کے لئے رہنمائی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں نہ ڈھال لیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پہ عمل کریں اس کی پیروی کریں اس کا پیغام عام کریں اور اس پہ عمل کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اس کو سمجھ دیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا لیکچر بس اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ